یہ آپ کے پاس بہترین پیسٹ ہے کس کے لیے دردر چمبل کے اوپر لگائیں بیس سالہ بھی دردر چمبل ہے خارش ہے اس کے اوپر لگائیں دل میں ایک دفعہ لگائیں دو دفعہ لگائیں جتنا زیادہ دل لگائیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ چند دنوں کی باز ہے بیس سالہ بھی دردر چمبل اس سے ختم ہوئی ہے جو میں نے مریضوں کو دیئے اسلام علیکم سنونک یا کلفہ جس کا بیان میں نے پہلے کیا ہے یہ بہت عالی چیز ہے دردر چمبل کے لیے مہتنی چیز ہے اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے آدھا کلو سنونک لینی ہے اس کو صاف شفاق کریں جڑوں کو علاقہ دیں موٹی سخت اس کے جو ٹینی ہے جڑھ والی اس کو علاقہ دیں نرم نرم پھٹے لیں نرم نرم اس کی چیزے لیں اس کو ذرا موٹا موٹا کانٹ لیں اب اس میں آپ نے پچاس گرام برکری کہتے ہیں افرار کہتے ہیں بے قرار بھی کہتے ہیں پارہ بھی کہتے ہیں اس کے کئی دام ہیں کیونکہ اس کو قرار نہیں ہے آگر آپ اس پارے کو تھیلی پر رکھے گئے آپ کی تھیلی پر ڈہیں ٹکے گا بے قرار ہو کر آگے بھی جب فسل جائے گا برحال سدونوں کا اپنے لینی ہے آدھا کلو فرار دینا ہے پچاس گرام اس کو آپ خوب میں تو پہلے جب گرینڈر نہیں ہوتے تھے بڑے دیڑے کافی کافی دن کو ہوتا رہا تھا کافی دن یہ بکس نہیں جلدی ہوتا یہ دولوں چیزیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ اس میں مکسلا ہو تو اس کی چمک باقی رہتی ہے یہ نظر آتا ہے اب گرینڈر چلے ہوئے ہیں جگ والے گرینڈر ہیں ان کی اندر یہ چیز دالیں خوب بری کریں جو آپ سارا دل گھوٹے رہتے تھے یہ چند منٹوں کی بات ہے ٹھیک ہے بلا مبالگاں اس کو بہت گھوٹے بہت بری کر رہے ہیں اب یہ پیسٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ پیسٹ بن گیا ہے بعد دیگاں پریڈ میں دیکھیں کہ چمک تو نہیں ہے کسی چیز کی اس کا ذراعہ تو نہیں آتا ہے نظر پارے کے اگر پاراں ناپید ہو گیا ہے اس میں داخل ہو گیا ہے دفول ہو گیا ہے تو یہ آپ کے پاس بہتری پیسٹ ہے کس کیلئے دردر چبل کے اوپر لگائیں بیس سالہ بھی دردر چمبل ہے خارش ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر لگائیں دل میں ایک دفعہ لگائیں دو دفعہ لگائیں جتنا زیادہ دل لگائیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ چند دنوں کی بات ہے بیس سالہ بھی دردر چبل اس سے ختم ہوئی ہے دو میلے مریضوں کو دیئے انگریب آپ کو بھی شفا دے میرے رجوع بھی جوا پھروائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ